اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاہ درود بھیجی محمد وعلم جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جس دن بھی آپ لوگوں کا امتحان واقع ہوتا ہے تو ایک کمبائنڈ کلاس کچھ سوالات جو آپ لوگوں کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مشتمل ہوتی ہے اس طرح کی سوالات جن کا جواب سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے وہ ہم اس کلاس کے اندر شامل کرتے ہیں تو متفرق قسم کے جو فقہی مسئلے ہیں وہ آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے البتہ اس میں بہت ساری دیگر چیزیں بھی آ جائیں گی کچھ تاریخ سے متعلق بھی آئیں گی کچھ ہو سکتا ہے عقائد سے متعلق بھی آئیں لیکن عنوان یہی ہے متفرق فقہی مسئلے ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بہت سارے افراد جو خمس وغیرہ نکالتے ہیں تو کچھ اس انداز سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ عورتوں جو سیدانی عورتیں ہوتی ہیں بعض وقت ان کا ہجاب مکمل نہیں ہوتا یہ بس ایسی سر پہ دوپٹا سا رکھا ہوا ہے باقی تقریبا ہر لحاظ سے بے ہجاب ہی ہوتی ہیں تو کیا اس قسم کے خواتین کو سیم سادات وغیرہ دیا جا سکتا ہے تو عقائد سیستانی سے بھی کموں بیش تھوڑے سے الفاظ وغیرہ کے فرق سے مفہوم یہی ہے جواب ان کا یہی آیا کہ احتیاط واجب کی بنا پر ہر وہ شخص کے جو کہ متجاہر بلفسخ ہو اس کو احتیاط واجب یہ ہے کہ سیم سادات نہ دیا جائے بہت ساری خواتین جن کا پردہ صحیح نہیں ہوتا ایسی خواتین کو دینے سے اجتناب کیا جائے پھر آج کیونکہ آپ نے کوئی ایک اگزیم بھی ہے تو ایک مسئلہ شروعی میں بتا دیا جائے کیونکہ بہت جو نیا گروپ ہے ان کے لیے یہ والا مسئلہ شاید اس سے پہلے اتنا بیان نہیں ہوا اور وہ ہے امتحانات میں نقل کرنے کا مسئلہ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال امتحانات میں نقل کرنا زیادہ تر مجتہدین نے حرامی قرار دیا ہے کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا طریقے کار اختیار کرنا کہیں چاہے کوئی آدمی لکھ کر لائے کسی سے کچھ پوچھے نقل کرنا امتحانات میں یہ جائز نہیں اور حرام آقا اسیستانی سے بھی جب یہ مسئلہ پوچھا گیا امتحانات میں نقل کا تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ لا یجوز یہ جائز ہی نہیں یعنی حرام اور ریبر معظم سید علی خامنائی سے جب پوچھا گیا یہی والا سوال وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ لا یجوز یہ جائز نہیں اور بہت سارے اور علماء اور مراجع مثلا آیت اللہ صادق شیرازی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو بہرحال انہوں نے مفہوم یہی ہے کہ مومنین کے اخلاق سے چیز سازگار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جو کہ دھوکہ دہی کے اندر ایک چیز آتی ہے تو اس عمل کو انجام دیں یہ مناسب نہیں ہے ان کے لئے اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے اس کے ذریعے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا جیسے کہ آیت اللہ سعید الحقیم تو بہرحال دماغ میں یہ مسئلہ رہے کہ کم سے کم آپ لوگ جن مشتہدین کی تقلید میں انہوں نے تو لا یجوز بلکل ناجائز ہی قرار دے دیا اس مسئلے پھر تیسرا سوال یہ تھا جو کہ چیز کافی پوچھی جاتی ہے اور بہت ساری خواتین تقاریر وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز مختلف جگہ پر پڑھ رہی ہیں کہ جو لعنت دشمنان اہلِ بیعت پر بھیجی جاتی وہ زیادہ افضل ہے یا درود پڑھنا زیادہ افضل ایک سوال اچھا اس سلسلے میں کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہیں اور ان روایات سے ایک ختمی نظریہ بنا کر بھی بعض اوقات پیش کر دیا جاتا ہے کہ لعنت درود سے افضل اور ایک خواب بھی اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے مثلا ایک عالم کا جن کا نام بھی میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ان کا خواب تھا یہ تو وہ بھی نہیں مل سکا مجھے کہ بس کہا ہے کہ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ العظمہ سید محمد رضاِ گل پائیگانی جس زمانے میں حیات تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ گل پائیگانی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سوال ان کے پاس اس تفتہ کے لئے آیا ہوا ہے تو آقاِ گل پائیگانی نے اس کا جواب یہ لکھا کہ لعنت جو ہے وہ درود سے افضل ہے لعنت بھیجنا دشمنان اہلِ بیت پر یہ محمد و عالم محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے سے افضل ہے اللہ محمد و عالم محمد اللہ محمد تو پہلہ وہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو آیت اللہ العظمہ گل پائیگانی کے پاس گیا اور ان کو اپنا خواب سنایا گن صاحب نے کہا آیت اللہ گل پائیگانی نے کہا کہ ہاں یہی مسئلہ ہے بات یہی ہے لیکن اس خواب کو غیر مومنین کے سامنے کبھی بیان نہ کرنا تو بہلا لیکن ان عالم دین کبھی نام نہیں پتا اور کچھ روایات بھی سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں سپورٹ میں کہ جس کے تحت یہ بات ثابت ہوتی جس سے لگتا ہے کہ یہ نظریہ ایسا ہی لیکن جب آیت اللہ سیستانی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ لعن جو ہے دشمنان اہل بیت پر یہ درود سے افضل ہے تو جواب یہ آیا کہ یہ غیر و صحیح یعنی یہ بات صحیح نہیں یعنی درود ہی ہمیشہ افضل رہے گا تمام چیزوں سے تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ علماء حتیٰ کچھ مراجع لیول کے علماء بھی اس کے قائل رہے ہیں جیسے کہ آیت اللہ صادق روحانی ان کا بھی نظریہ یہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال اس بات کو جو ہے وہ اس انداز سے لوگوں کے سامنے ایک ختمی نظریہ بنا کر بہرحال اگر کوئی شخص پیش کرنے لگے کہ بس یہی نظریہ صحیح ہے اور اس کے برخلاف صحیح نہیں تو کیونکہ کچھ روایت اس طرح کی آئی ہیں لیکن وہ روایت آگا سیستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو بہرحال ایک چیز یہ اس طرح کی سوالات کے اندر بعض اوقات آگئی تو ہم نے سوچا کہ اس کا بھی جواب دے دیا جا البتہ بہت سے مسائل اختلافی ہوتے ہیں کوئی ایک ختمی نظریہ بنا کر کسی کے سامنے اس کو ثابت نہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر اچھا پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر یقین آج کل جو صورتحال صورتحال ہے کہ لوگ رہاتوں کو دیر تک جاکتے رہتے ہیں اور صبح ان کو امکانیں قوی ہوتا ہے کہ اب مثلا تین بجے سو رہے ہیں تو دو گھنٹے بعد ہماری نماز فجر کے لئے آنکھ کھلے گی یا نہیں تو سینئر گلاس کو یہ مسئلہ ایک دفعہ ہم بتا چکے ہیں پہلے تو اس سوال یہ پوچھا گیا کہ تو کیا سونا حرام اور صبح تک جاگنا ہمارے لئے واجب ہے تو اس میں تقریباً سارے ہی موجودہ مشتہدین جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ بہرحال کوئی بھی طریقہ کار آپ اسے اختیار کریں کہ آپ نماز فجر کے لئے صبح کو اٹھ سکیں البتہ ساری رات جاکتے رہنا یہ آپ کے لئے واجب نہیں یہ واجب نہیں کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں بہرحال آپ کو نماز فجر کے لئے اٹھنا ہے بالفرض پھر بھی سوتے رہے گا اور آنکھ نہیں کھلی ہم نے اپنی سے پوری کوشش کی تھی اس کو خیر پریکٹس نہ کیا جائے کہ روزانہ اتنی دیر سے سونے کے عادت ڈالی جائے جلدی سونے کے عادت ڈالی جائے تاکہ نماز فجر جیسی عظیم عبادت جو ہے وہ پازہ نہ ہونے پائے تو سونا حرام نہیں البتہ ایسا نہیں کہ مسئلہ تمام علماء کے نزدیک ایک جیسا ہو آیت اللہ العظمہ سید محمد رضا گل پائیگانی جن کی کچھ ہی عرصے پہلے تقلید ہوتی رہی ہے ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر یقین ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا اور کچھ دیر اس طرح سے باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے غالباً احتیاط واجب یہ تھی کہ وہ ساری رات جاگتا رہے اور یعنی جتنا بھی وقت باقی رہ گئے کیونکہ اس سے یقین ہے کہ میں اب نہیں اٹھ سکوں گا اور نماز فجر قضا ہو جائے گی لیکن موجودہ مجتہدین میں سے کوئی اس بات کو نہیں کہتا ہے کہ ساری رات جاگنا تو واجب نہیں ہے البتہ بہرحال اسے کوشش کرنی چاہیے ہر صورت میں کہ وہ نماز فجر کیلئے اٹھے پھر ایک سوال تاریخ سے متعلق آیا کہ آج کل بہت زیادہ افراد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو روزہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد جیسے کہ مشہور و معروف ہے کہ وہ شام میں ہے لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو بہرحال جو ہے وہ مصر بھی جانا شروع ہو گئے کہ مصر میں بھی حضرت زینب سے منصوب ایک روزہ ہے کچھ روایات ہیں جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ شاید ان کا روزہ وہاں پر ہو تو اس سلسلے میں جب پوچھا گیا آیت اللہ خوئی سے بھی اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے بھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ شام میں متفون ہیں یا مصر میں تو انہوں نے آیت اللہ خوئی نے یہ جواب دیا کہ مشہور و معروف یہی ہے کہ وہ شام میں متفون تو زیادہ قوی رجحان تو اسی سلسلے ہی میں ہے کہ وہ شام میں متفون ہیں البتہ کچھ تاریخیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہ مصر میں متفون ہیں یہ مصر میں ان حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے منصوب جو روزہ ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں ویسے کیونکہ ایک گمان اور ایک احتمال پایا جاتا ہے بہرحال کہ شاید یہاں پر ہو لیکن سب سے زیادہ فیلال جو تحقیق ہے اور آثنٹیسٹی ہے وہ وہی شام والے روزہ ہی کی ہے درود بھیجی محمد وعالی محمد البتہ فقط صرف اس حد تک ہی نہ رہ جائے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ علیہ کی جو شخصیت وہ فقط ہم صرف چند واقعات کے تحت اس کو زیر بحث لاتے ہیں لیکن کبھی خواتین اس لحاظ سے کہیں ہمیں ڈسکشنس ہوتے نظر نہیں آتے کہ ان کی شخصیت کے پہلو کیا تھے ہمیں اس پر کس طرح سے آج کل کے دور میں ہمیں کس طرح سے ان بار عمل کرنا چاہیے جبکہ غیر شیعہ بہت ساری تنظیمیں انہوں نے باقاعدہ خواتین کی میٹنگز منقض ہوتی ہیں مجلس سے مذاکرہ ہوتی اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ باقاعدہ سیدہ زینب کا کردار اور آج کی طالبات کے حوالے سے باقاعدہ مذاکرے منقض کیے جاتے ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ اپنے مکتب فکر میں اس انداز سے کوئی چیز منظم طریقے پر کہیں انجام پا رہی کوئی کہیں بیٹھ کے غور و فکر کیا جائے کہ ہم ان کی صیرت جو ہے وہ کس طرح سے ان کی صیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جس کا فقط صرف ہم روزے کی زیارت کی اور وہاں سے واپس آگئے بس ایک جس طرح ایک اٹینڈنس لگانی ہوتی ہے کہ ہم بس ہماری یہ سب زیارتیں مکمل ہو گئیں ٹک کرتے جا رہے ہیں صرف وہاں سے کچھ سیکھ کر واپس نہیں آ رہے کوئی صیرت کی پیروی جو ہے وہ کرنے کا ارادہ خواتین کا نہیں ہوتا بس گئے جس طریقے سے ایک ٹرپ ہوتا ہے اور ایک انسان نکلتا ہے سیرو تفریق کے لیے کچھ ہی سنداز کے زیارت کے سفر بن کر رہے گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر خواتین بعض اوقات چوکنگ کرتی نظر آتی ہیں مختلف جو کہ ہم نے صبر اور استقامت اور صبات جو ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ مظالم عراق کے گویا سرزمین ایسی کہ چودہ سال سے وہاں کے مومنین کو کبھی سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا ایک سے ایک بڑھ کر ظالم وہاں پر حکمران ہوا ہے لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ لوگ مومنین جو وہاں پر ہیں کسی خواتین کا کسی پردے میں کوئی آپ کو کمی اور نقص نظر نہیں آئے گا وہاں کے مردوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں بعض وقت بم دھماکے ہوتے ہیں وہاں پر اور کئی کئی سو افراد جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں لیکن چند گھنٹے بعد پتہ بھی نہیں چلتا یعنی موت وغیرہ ان کے نزدیک کوئی ایسی چیزی نہیں رہی تو بہرحال ان کی شخصیت سے یعنی جو آئمہ ہیں اور شہزادی ہیں ان کی شخصیت سے بہت سارے پیغامات کو لینا ہے فقط زیارت کے لیے ایک آٹینڈنس لگا کے آنا مقصد نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال یہ ایک بات رہی اچھا پھر اس کے بعد ایک خاتون کا یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے شاید غالباً کسی سیڈی وغیرہ کے اندر جو قرآت قرآن کی سیڈیز آتی ہیں اس میں شاید کہیں سن لیا کہ جو سورہ توحید پڑی جاتی اس میں کو فو ون آہد وہ کئی طریقوں سے جو ہے پڑھا جا سکتا انہوں نے پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے اس طرح سے ہم نماز میں بھی کیا پڑھ سکتے ہیں صرف قرآن کے حوالے سے مسئلہ تو اس کا جواب یہ کہ کو فو ون آہد جو ہے اس کو نماز میں بھی چار طریقوں سے پڑھنے کی اجازت کو فو ون آہد کو فو ان آہد کو فو ان آہد کو فو ان آہد کو فو ان کو فو ان کو فو ان کی چاروں طریقوں سے پڑھنے کی اجازت میں ابھی آپ کو ایک دو منٹ کا صرف ایک کلپ ہے اس کے اندر تقریباً دس طریقوں سے وہ بہت آپ کو حاضر دماغی کے ساتھ بہت سارے الفاظ اس کے اندر سننے پڑیں گے تو دو منٹ کے اندر دس دفعہ سورہ توحید پڑی گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے تو اگر آپ بالکل حل کے طریقے سے کی آواز نہیں گونجے زیر اللہ اس کو اگر پڑھتی جائیں اگر آپ تو تین قرآن کا تو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو ثواب مل جائے گا اور وہ آپ کو آپ غور بھی کیجئے گا کہ وہ قاری کس طریقے سے پڑھ رہا ہے آپ غور سے سنیے گا کہ اس کے اندر خاص طور پر وہ جو سوال پوچھا گیا کہ صرف ایک ہی طریقہ نہیں بلکہ کئی طریقے ہو سکتے اللہ اکثر واطیم اعوذ باللہ ولم يكن لہو کفاً احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد احسا وازاری اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفاً احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفاً احاد بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفاً احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفاً احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفاً احاد بسم اللہ الرحیم رحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفاً احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفاً احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفاً احاد تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال چاروں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور آپ نے تقریباً کسی جگہ روکا ہے انہوں نے قرآن کو کسی لفظ پہ اور کہیں جو ہے ملا کر پڑھتے ہوئے چلے گئے ہیں تو وہ تو آپ کی جو قرآن قرآن کی جو کلاسز ہو رہی ہیں تو اس کے اندر بھی آپ نے بہت سے چیزیں سیکھ لی ہوں گی لیکن کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے کوئی یہ نہیں کہ بس ایک ہی طریقہ صحیح ہے اور دوسرا طریقہ کوئی ہمیں اس کے برخلاف نظر آئے تو ہم یہ سوچیں گے شاید یہ غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہے تو ایک تو یہ دماغ میں رہے پھر جو فاطمہ گروپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ یہ والا مسئلہ تو میں عمر عباب گروپ میں بتا چکا ہوں اور بہت سے الگ سے بھی سوالات آ جاتے ہیں غالباً وہیں سے سوال آیا ہو گئے کہ ہاتھ کی پشت سے سر کا مسا کرنے کی کیا اجازت ہے یعنی ہاتھ کی جو بیک ہوتی ہے تو یہ تو میں عمر عباب گروپ میں بتا چکا ہوں کہ باقاعدہ آقا سستانی کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اشکال ندارت اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ کی پشت سے بھی سر کا مسا ہو جاتا ہے یہ مسئلہ اس وقت زیادہ کام آتا ہے جبکہ آپ کے ہاتھ میں نیا پانی لگ جائے یعنی جس سے آپ عام طور پر سر کا مسا کرتی ہیں انگلیوں سے یا ہتیلی سے اس پر کوئی نیا پانی آ جائے تو آپ اس حصے کو چھوڑ دیجئے اور ہاتھ کی پشت سے سر کا جو ہے وہ مسا کریں اس کی بالکل اجازت ہے اور امام خمینی کے فتوے میں بھی ہاتھ کی پشت سے سر کا مسا ہو جاتا پھر ایک سوال یہ تھا کہ بازار میں عام طور پر جو تلیوی مچھلیاں آج کل ملتی بازار میں تلیوی مچھلیاں کیا ان کو کھایا جا سکتا ہے عام طور پر مسلمانوں کے جو بازار میں ملتی ہیں یا کسی ریسٹورنٹ میں ہم گئے وہاں مچھلی آگئی ہمارے سامنے ہم نے آرڈر کیا کہ یہ لے آو وہ مچھلی آگئی تو کیس کو کھانے کی اجازت ہے تو اس کا جواب یہ کہ دیکھئے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مچھلی چھلکوں والی اگر یہ یقین آپ کو نہیں ہے تو آپ اس مچھلی کو نہیں کھا سکتی آپ کسی شادی کی تقریب میں جائیں اور وہاں پر عام مسلمانوں کی مثلا سب کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے ہاں تو بغیر چھلکے کی مچھلی کھانے کی اجازت ہے لیکن ہماری فقہ میں نہیں ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مچھلی یہ مچھلی جو ہے وہ چھلکوں والی یا تو آپ تحقیق کریں پوچھیں اور اگر آپ تحقیق نہیں کرنے یا پوچھنے رہیں تو پھر اس مچھلی کو حالت شک میں نہیں کھا جا سکتا تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہے اور باہر جو افراد رہتے ہیں ان کے لئے بھی باز وقت اس طرح کی مچھلیاں پیک حالت میں ٹن پیک جو ہوتی ہیں وہ باہر سے بھی آ جاتی ہیں مختلف ممالک سے آ جاتی ہیں اسی طریقے سے تو یہ سوال واقعید آقا شستانی سے الگ سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی کافر بھی چھلکوں والی مچھلی پکا رہا ہے تو وہ بالکل حلال ہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں اور جو پرانس بغیرہ ہوتے ہیں جھینگے ان کو بھی کھانے کی اجازت ہے تو بہرحال بس یہ پتہ یقین ہونا چاہیے کہ چھلکوں والی ہے یہ صحیح پتہ ہونا چاہیے اور اس کو پانی سے زندہ حالت میں نکالا گیا یعنی مریوں مچھلی پانی سے نین نکالی گئی لیکن بہر ممالک کے قوانین اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ تقریبا یہ اتمنان والی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کو زندہ حالت ہی میں نکالا گیا ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ مچھلی مریوں کی تو اس لحاظ سے اس کو کھانے کی بھی اجازت مل جاتی پھر ایک مسئلہ جب فاطمہ گروپ بغیرہ کی کلاسیں یا جو زینب گروپ ہو گیا ہے اس کی کلاسز ہوئی تھی تو اس میں یہ مسئلہ ذرا احتیاطاً بتا دیا گیا تھا کہ ہاتھوں کی جو بلکل ٹپس ہوتی ہیں اور انگلیاں ان سے جو ہے وہ سر کا مسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو بلکل اس سے متصل ہوتی ہے بلکل نائنٹی کا انگل سر پہ ہاتھ کو اگر یوں کر کے رکھا جائے بلکل نائنٹی کا انگل بنا کر تو اس میں احتیاطاً کچھ علماء کی طرف سے تاقید تھی کہ کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے خواتین کے ناخن بہت لمبے ہو رہے ہیں وہ ناخن ٹچ ہو رہے ہیں اور ان کا انگلیوں کی ٹپس وغیرہ جو ہیں وہ ٹچ نہ ہو رہی ہیں اس پر تو عام طور پر ناخن اگر بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ احتیاط پایا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے ایک احتیاط بتائی گئی تھی ورنہ مجتہدین کا فتوہ یہی ہے اشکال نہ دارد یعنی اگر نائنٹی کا انگل بنا کر اس سے بھی بلکل کھڑا ہاتھ سر پہ رکھے اور اس سے انگلیوں کے سیروں سے بھی اگر سر کا مسہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں تو یہ ایک مسئلہ تھا جو کہ بتانا تھا انشورنس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تھا کہ ہم مثلا بہت سے افراد گاڑیوں کی انشورنس کرواتے ہیں بہت سے لوگ لائف انشورنس کرواتے ہیں تو موجودہ سارے مجتہدین کے فتوے میں یہ انشورنس جو کرائی جاتی ہے یہ بلکل جائز ہے البتہ جو عام مسلمان افراد جو رہتے ہیں ان کے علماء اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں لیکن ہماری فق میں تقریباً سارے مجتہدین نے لائف انشورنس کروانا بھی جائز قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیوں وغیرہ کی موٹر سائیکل کی جو انشورنس ہوتی ہے اس کو بھی جائز قرار دیا یہ ایک مسئلہ ہوا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ جب تربیت اولاد کی اب تو خیر بہت ہی کم ایسی خواتین رہ گئی ہوں گی جو اس کلاسس کو جنہوں نے اٹینٹ کیا تھا اور یہ مسئلہ غلطی سے کتابچے کے اندر چھب بھی گیا تھا تو اس کی اصلاح بھی کرنی مقصود تھی کہ کیا کوئی شخص جس کا اپنا حقیقہ کوئی شخص اگر اپنا حقیقہ خود کروا رہا ہے تو کیا وہ اپنے حقیقے کا گوشت کھا سکتا پسند بہت سے لوگ بڑے ہونے کے بعد بھی اپنا حقیقہ نہیں ہوا تو آپ کروا رہے ہیں تو اس میں یہ آ گیا کہ نہیں وہ اپنے حقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے جبکہ یہ ہے کہ یہ مقروح ہے فقط کام اگر کتابچے کے اندر ہو تو اس کو آپ کریکشن کر لیجئے گا وہ اپنے حقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں البتہ کراہیت البتہ اور کون کون سے افراد کھا سکتے ہیں اور کہ ان کے لئے کھانا حرام ہے احتیاط واجب یا مقروح ہو تربیت اولاد وغیرہ کے جب مسئلے آئیں گے اس وقت آئے گا لیکن جو مسئلہ ایک لحاظ سے ذرا غلطی اس میں ہو گئی اور غلط طور پر وہ پرنٹ ہو گیا تو اس کی اصلاح آپ لوگ کر لیں کہ جس کا خود حقیقہ ہوا ہو وہ اپنے حقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے البتہ مقروح اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ تھا کہ پوچھا گیا تھا کیا عورت کے لئے غسل میں اپنے پورے بالوں کو دھونا واجب تو اس میں آیت اللہ سید علی خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ عورتیں جن کے بال بہت لمبے اور بڑے بھی ہوتے ہیں احتیاط واجبی کہ اپنے پورے بالوں کو غسل میں دھوئیں شروع سے لے کر اور بال جہاں تک ختم ہوتے ہیں وہاں تک احتیاط واجب کی بنا پر یہ چیز ضروری البتہ آقا خوئی یا مثلا آیت اللہ سیستانی وہ یہ فرماتے ہیں کہ بالوں کا وہ حصہ جو کھال سے جڑا ہوا ہوتا ہے یعنی سر کی جو کھال ہے وہاں تک پانی پہنچانا ہے تو خود بخود بالوں کے وہ متصل حصے جو کھال سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بال جو سر پہ موجود ہوتے ہیں وہ اگر مکمل پانی سے بھیگ جائیں اور ان تمام جگہوں تک پانی پہنچ جائے تو جن خواتین کے بال بڑے ہیں ان کو بالکل اپنے پورے بالوں کو دھونا آخر تک غسل کے اندر واجب نہیں وہ صرف فقط سر کے اوپر جو بال ہیں بس یعنی اہتیاتاً میں اسی کو کہہ دوں ورنہ وہ بال جو کھال سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر مکمل طور پر دھول جائیں جیسے کہ عام طور پر جب سر پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو سر کا حصہ پورا بھیگ جاتا ہے اور نیچے کھال تک پانی پہنچ جاتا ہے بس وہ بھی کافی ہے پورے بالوں کو دھونا واجب نہیں ہے بلکل آخر تک یعنی ایک ایک بال کو بلکل اپنے آخری کنارے تک یہ دھونا واجب نہیں تو لیکن آگائے خامنے یہ فرماتے ہیں کہ اہتیات واجب کی بینہ پر یہ کرنا ضروری ہے تو رجوع وغیرہ کر کے اس مسئلے کے اندر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ کیا نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کیا جا سکتا تو موجود ہے تقریباً سارے مشتہدین سوائے ایک مشتہد کو چھوڑ کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آ جانے سے پہلے بھی وضو کیا جا سکتا ہے نماز کے لئے مثلا ہم نے بہت پہلے سے کئی گھنٹے پہلے سوپہ دوست بجے سے ہم وضو کر کے بیٹھے ہوں نماز زہر کے لئے بلکل ٹھیک ہے بلکل اجازت ہے ابھی واجب وقت شروع بھی نہیں ہوا تب بھی اس نیت سے وضو کیا جا سکتا لیکن آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر عرفن نماز کا وقت قریب ہے تو اس کے لئے تو وضو کیا جا سکتا ہے پہلے یعنی آدھے گھنٹے پہلے عرفن جبکہ وقت قریب ہو پندرہ منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ہو سکتا ہے پونہ گھنٹہ بھی عرف جس کے اندر بہت زیادہ پہلے اگر آپ نے کر لیا ہے کئی گھنٹے پہلے مثلا صبح دس بجے کر رہے ہیں زہر کے لئے تو آیت اللہ خامنہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ پھر کفایت نہیں کرے گا نماز کے لئے یعنی یہ ان کا ایک الگ سے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کی ہے کہ عرفن بہت زیادہ اگر دیر نہ ہوئی ہو تو نماز کا وقت آ جانے سے پہلے وضو کیا جا سکتا ہے لیکن عرفن بہت پہلے اگر ہو جائے تو پھر مسئلہ اس کے اندر آ جائے گا تو بہرحال یہ کہ اگر بہت قریب قریب ہے آدھے گھنٹے پندرہ منٹ وغیرہ کا فرق ہے نماز سے تو پھر وضو کیا جا سکتا ہے چاہے بھی نماز کا وقت نابی آیا پھر اس کے بعد ایک تاریخ کے حوالے سے تھا ایک سوال کہ امام حسین کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے یا امام زین العابدین علیہ السلام تو دیکھیں بہت سے علماء اس میں بھی کیونکہ تاریخی بات ہے اور علماء کے جو نظریات ہیں اس میں اختلاف ہو جاتا ہے شیخ مفید نے واقع کربلہ کے وقت حضرت علی اکبر کی جو عمر تھی وہ انیس سال لکھی انیس سال اور علماء ابن شہر آشوب جو ہیں انہوں نے حضرت علی اکبر کی عمر اٹھارہ سال لکھی واقع کربلہ کے وقتین اور علماء ہلی نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر واقع کربلہ کے وقت پچیس سال لکھی اور عبد الرزاق المقرم انہوں نے ستائیس سال لکھی تو اس میں حضرت علی اکبر کی عمر میں تو تھوڑا سا ایک اختلاف ہے علماء میں البتہ یہ بات تقریباً تیہ ہے کہ چوتھے امام کی عمر مبارک واقعی کربلا کے وقت تئیس سال تھی اور علماء ہلی کی جو اس سلسلے میں تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام یہ بڑے تھے اسی وجہ سے ان کا لقب اکبر تھا البتہ اس میں بھی علماء میں ایک اختلاف ہے تاریخ کے اعتبار سے لیکن علماء ہلی کی جو تحقیق تھی حضرت علی اکبر وہ بڑے تھے ہمارے چوتھے امام سے جب بھی ان کا لقب اکبر تھا اور یہاں تک کہ کچھ علماء حضرت علی اکبر کے واقع کربلا کے وقت شادی شدہ ہونے کے بھی قائل ہیں دیکھیں تاریخ میں اختلاف ہے لیکن کچھ علماء مثلاً شیخ عباس قمی وہ اس کے قائل ہیں مثلاً فازل محلاتی تاریخ کے حوالے سے بڑا نام ہے وہ اس کے قائل ہیں محدث نوری وہ اس کے قائل ہیں کہ حضرت علی اکبر کی علیہ السلام کی شادی واقع کربلا کے وقت اس سے پہلے ہو چکی تھی تو بہرحال ایک تاریخ کے حوالے سے تھا لیکن تاریخ میں بات یاد رکھ لیجئے کسی ایک بات کو حتمی طور پر نظریہ قائم کر کے معاشرے میں بڑے شدومت کے ساتھ دوسرے طرف کے دلائل سنے بغیر جو ہے وہ ایک ہی نظریہ کو صحیح ثابت کرنا یہ اتنا مناسب رویہ نہیں تو اس کو آپ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بس کوئی بھی آپ کو کہیں کوئی کسی کتاب کے اندر یک طرفہ ایک تحقیق لکھی ہوئی نظر آگئی تو آپ بس اسی کو مجالس وغیرہ کے اندر اپنے اس کے اندر ایسا موضوع بحث لے کر رہے ہیں کہ اس میں لوگوں میں ایک اختلاف اور ایک اختراف جو ہے وہ ہونے لگے آپ نے دیکھا کہ علماء میں کتنا زیادہ اختلاف الگ الگ جو ہے حضرت علی اکبر کی جو عمر تھی اس کے حوالے سے بھی اختلاف کتنا موجود اچھا پھر اس کے بعد ایک چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں وہ تیزی سے ہم لوگ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں پھر ایک خاتون کا سوال تھا کہ اپنی سسرال کی باتیں اپنے میکے میں بتانا کیسا ہے بڑا اہم سوال تو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے جو رواب گروپ کی جو غیبت کی کلاسز ہوئی تھیں اس کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے بہت سارے یہ مسئلہ بیان ہوئے تھے خیر اس میں سسرال کے اس طرح کی باتیں کیونکہ غیبت میں آتی ہوں یہ اپنے میکے میں اپنی ماں کو بتانا یا دیگر رشتداروں کو بتانا ہی حرام کیونکہ بہرحال یہ غیبت کے عنوان سے ذکر ہوگا اور بھی اس میں بہت سارے گناہ جو ہے آتے چلے جاتے ہیں تو یہ اجازت نہیں حتیٰ کہ اگر وہ بہو جو ہے وہ مظلوم بھی تو صرف اس میں ہم نے تفصیل بتائی تھی کہ مظلوم کو صرف اپنے ظلم کے لئے بتانے کی اجازت ہے وہ بھی اس کسی فرد کو کہ جو کہ اس کو ظلم سے نجات دلا سکتا ہو صرف اس کو ایسا نہیں ہو کہ بس ان اپنے میکے گئی ہے اور اپنی بہنوں کو بتا رہی ہے ان کا کوئی رول ہی نہیں نہ جا کے کچھ کر سکتی ان کو بتانا حرام ہو جائے گا یا یہ بھی سوال پوچھا گیا باقاعدہ علماء سے کہ جو مظلوم کا جو دوست ہوتا ہے کیا وہ اس ظالم کی غیبت کر سکتا ہے کہ اس نے اس کے دوست کے اوپر ظلم کیا جبکہ اس کا حق بھی نہ دلا سکتا ہو تو بہرحال آقا خوئی وغیرہ نے بھی یہی جواب دیا اور دیگر علماء نے بھی کہ یہ دوست کے لئے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے یہ صرف مظلوم کو حق ہے لا يحب اللہ الجہرہ بسوئے من القول اللہ من ظلم جو قرآن کی آئیت صرف مظلوم کو اس بات کی اجازت ملی ہے کہ وہ ظالم کی غیبت کر سکتا لیکن اور اس کے دیگر رشتہ دار مثلا آپ اس میں گروپ ڈسکیشن شروع ہو جاتے ہیں جو میکے میں جا کر باتیں بتائی جاتی ہیں تو پھر جو غیبتیں ایک طوفان برپا ہوتا ہے تو بہرحال وہ ایک حرام اور گناہ کے اندر بات چلی جاتی ہے پھر ایک سوال تھا کہ بیسے تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص پڑھ لے تو کیا یہ حرام ہو جائے گا نہیں حرام تو پھر بھی نہیں پڑھی تو جا سکتی تو آیت اللہ سیستانی سے بھی سوال پوچھا گیا تھوڑا سا رد و بدل کر کے لیکن بہرحال جو آپ کا سوال تھا جن صاحبہ نے بھی پوچھا تھا تو یہی ہے کہ اگر پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے اور ایسا نہیں کہ اس کی مخالفت کرنی اگر آپ نے پڑھ دی تو یہ حرام ہو جائے بسم اللہ پڑھنا ایسا مسئلہ نہیں پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ہم یہ بہت سارے دروس کے اندر سنتے ہیں حوضہ ہائے علمیہ حوضہ علمیہ قوم حوضہ علمیہ نجف تو یہ لفظیں حوضہ سے کیا موراد اچھا بہت سے خواتین میرے پاس نوٹس وغیرہ آتے ہیں تو اس کے اندر حوضہ جو ہے وہ حوضہ سے لکھا ہوتا ہے حوض جس طرح نہیں ہوتا ہے گھروں میں جو حوض وغیرہ ہوتے ہیں اس لحاظ سے نہیں ہے یہ مسئلہ حوضہ جو ہے جو زے سے ہوتا ہے حوضہ یہ کہتے ہیں دائرے کو یعنی ایسی جگہ جس کے اطراف میں کوئی چار دیواری قائم اس کو کہا جاتا ہے حوضہ اور یعنی وہ جگہ جہاں درس و تدریس وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اور احتمام ہوتا ہے جہاں ادنا درجے سے لے کر اعلیٰ درجے تک کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ اس جگہ پر انجام پاتا ہے وہاں تمام چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے اس کو استعلاع میں حوضہ علمیہ کہا جاتا ہے اچھا اسی لحاظ سے جو لفظ مدرسہ مدرسہ بھی درس سے نکلا ہے یعنی کسی چیز کے اثر کو مٹانے کے لیے کسی چیز کے اثر کو مٹانا یا اپنے سامنے خواضے کر لینا یعنی اس کے سامنے یعنی وہ چیز موٹی و فرما بردار ہو جائے اس کو بھی درس کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی عبارت یا علم کی اس طرح سے تقرار کرنا کہ وہ اس شخص کے لیے خواضے ہو جائے جس طرح خوضو کہتے ہیں نا یعنی اس کے لیے جھک جائے اس کو بات سمجھ آ جائے اس طرح سے کسی درس یا کسی مطلب کسی علم کی تقرار کرنا تو اس کو درس کہتے ہیں تو جہاں پر یہ چیزیں انجام پاتی ہیں اس لحاظ سے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے جو اسلام کا جو سب سے اولین مدرسہ تھا وہ آج تو میں آپ کو اس کی فوٹو نہیں دکھا سکا وہ جگہ دارِ ارقم جو کہلاتی ہے دارِ ارقم صفا و مروہ اور کوہر ابو قبیس کے دریان میں جو ایک صحابی تھے ان کا گھر تھا اس کو دارِ ارقم یہ اسلام کا سب سے اولین حوضہ وہ تھا اور معلوم ہے کہ وہاں پڑھانے والا کون تھا معلمِ عظم حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک لحاظ سے جو مدرسہ ہے جس کو حوضہ کہا جائے اس کی بنیاد پیغمبر ہی نے اس انداز کی رکھی تھی مساجد کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ انجام پاسکتی ہیں نہیں کوئی عمارت اور جگہ کہ جہاں پر درس و تدریس وغیرہ کا انتظام کیا جائے لیکن پیغمبر فقط یہاں تک رہے نہیں پیغمبر نے اس زمانے میں گشتی مدرسے بھی قائم کیے تھے گشتی مدرسہ مثلا بہت سارے افراد آتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے بہت سا قویل اسلام قبول کر لیتے تھے اور کہا کہ صرف اسلام قبول کرنے کی معنی نہیں جیسے ہم نے فقط کہا کہ ہم شیعہ ہیں زبانی شیعہ نہیں عمل کے لیے ایک کام بھی تو سکھوائیے اس کے تو پیغمبر اس کے بعد پھر ان جگہوں کے اوپر باقاعدہ افراد کو بھیجتے تھے جو مختلف علاقوں اور محلوں میں جا جا کے تبلیغ کرتے تھے اسی کو گشتی مدرسہ کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقاتب فکر جو غیر شیعہ مقاتب فکر ہیں انہوں نے اس پہ کافی حد تک کام کیا ہے اور آپ دیکھنے کتنی بڑی تعداد کے اندر بہرحال ایک اچھی چیز جو بھی ایڈاپٹ کرے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا لیکن ہمارے ہاں تو گشتی مدرسہ کا بھی کوئی کانسپٹ نہیں ہے اور اس حوالے سے جو عمارتوں کے اندر بھی قائم ہوتے ہیں وہ بھی کتنی مشکلات ان لوگوں کو ان جگہوں کے اوپر ہوتی ہیں تو بہرحال یہ تو ایسا لگتا ہے کہ گویا علم دشمنی کے اوپر کمر بستہ ہو گئی ہو قوم تو سب سے پہلا جو گشتی مدرسہ کے طور پر جس فرد کو نامزد پیغمبر نے کیا تھا وہ موسیٰ ابن عمرت جو کہ خود ایک انتہائی مالدار گھرانے کے فردیں نازو نام میں پلے ہوئے اچھا دیکھا جائے تو پیغمبر کو ایک دنیاوی اعتبار سے جو ذرا سخت جان قسم کا آدمی ہو اس کو مختلف جگہوں پر غیرے پیدل چل کے بھی جانا ہے اور سواریوں کے اوپر جانا ہے اور بڑے مشکلات سے کسی جگہ پہنچنا ہے کسی نازوک اندام شخص کے بجائے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جانا چاہیے تو ہے جو بہت سخت جان قسم کا ہوں دیکھیں تبلیغ کے لیے پیغمبر نے باقاعدہ اس طرح سے افراد مقرر کر رکھے دیں بعض اوقات جنگوں میں بہت سارے افراد شریک نہیں ہوتے جیسے کہ ایک اعتراض ہوتا ہے نا چوتھے پانچویں نمبر پر جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو ابوزر غفاری نے قبول کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے اندر ابوزر غفاری زیادہ نظر نہیں آتے بدر میں نظر نہیں آتے احد میں ابوزر غفاری نظر نہیں آتے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اس سے بھی بڑے کام کے لیے تبلیغ کے لیے ابوزر کو مختلف علاقوں میں بھیجا ہوتا تھا کہ اس موقع پر حاضر نہیں ہوتے تھے ابوزر ایسا نہیں کہ ابوزر حاضر ہوتے ہوں اور موجود ہوتے ہوں اور جنگ میں شریک نہ ہوتے ہوں ابوزر تبلیغات کے لیے نکلے ہوتے تھے تو یہ گشتی مدرسہ پیغمبر نے قائم کیا تھا اور خود گشتی مدرسہ کے گیم آئینے نہیں کہ ایک ٹولیوں کی صورت میں ہی نکلا جائے ہمیشہ جیسے کہ ہمارے دماؤں میں کونسپٹ آتا ہے کہیں پہ بھی کھڑے کھڑے کسی جگہ گئے آپ نے خود بات سے بات نکالی اور دو مسئلے بتا دی کوئی بھی کسی جگہ گفتگو ہو رہی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے بیچ میں کوئی چیز نکالی اور آپ نے دو حدیثیں بیان کر دی یہ بھی گشتی مدرسہ کی قسم پیغمبر یہی کرتے تھے بعض وقت کوئی نہیں بھی پوچھتے تھا تو پیغمبر خود سے انیشیٹیو لیتے تھے کہ کیا میں تمہیں چیز نہ بتاؤں کتنی دفعہ وہ بیغادر وسیمام جو آپ کو مختلف حدیث سناتے ہیں اس کے اندر پیغمبر کا یہی اسلوب نظر آتا ہے بات خود انیشیٹیو لیتے ہیں اگر کبھی موقع نہیں بھی نکل رہا ہے خواتین میں بحث اور تخمیص کا اور دینی لحاظ سے گفتگو کا تو آپ خود کوئی بھی گفتگو کا کوئی پہلو نکالیں اور اس سلسلے میں جو بھی بات اسلام کی وہ بیان کریں تو آپ کی اس کا ایک پارٹ بن سکتی گشتی مدرسے کے حوالے سے تو بہت بات یہ تھی کہ مدرسے کے کیا مائن ہیں اور حوزے کے کیا مائن ہیں یہاں سے بات نکل کے یہاں تک پہنچ گئی لیکن بہت حال پھر اس کے بعد ایک یہ بھی سوال تھا کہ بہت سے روایات میں اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا جائز نہیں کہ امام زمانہ کا نام لینا جائز نہیں ہاں لقب سے پکارا جائے ان کو یا کسی اور انداز سے تو بہرحال علماء کی تحقیق اس میں یہ ہے کہ یہ ابتدان اس لحاظ سے تقیئے کے ادبار سے ایک حکم تھا جو بعد میں قابل عمل نہیں رہا اور آج کل کے زمانے میں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کا نام نامی لیا جا سکتا تو بہرحال یہ بھی اس حوالے سے ایک سوال تھا اچھا پھر ایک سوال تھا کہ اگر کسی نے مذاق مذاق میں سلام کیا تو کیا جواب سلام واجب ہے تو جواب ہے کہ نہیں اگر کوئی مذاق میں سلام کر رہا ہو بلا وجہ تنگ کرنے کے لئے تو اس کو تو سلام کا جواب دینا واجب نہیں کیسے بہت سے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے وہی نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے تو آپ کو آئیں گے اور بار بار آکے مثلا سلام کریں گے تو اس صورت میں جواب سلام دینا واجب نہیں ہوتا اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی تھا کتنا وقت رہ گیا اچھا بھی ہے کافی پھر ایک مسئلہ یہ تھا اس خواتین میں سے ان خواتین کا شاید امیر ابا بروپ میں سے کسی کا ہوئی مسئلہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل شہادت سالسہ کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور اس کی بڑی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ اس کو نماز میں سنداز سے رائج کرنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح علماء ہیں بعض وقت وہ اس کا تذکرہ کرتے نظر نہیں آرہے تو ایسا کیوں نہیں ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا تو خیر علماء تو اپنی جگہ جواب دیتے رہتے ہیں ہمارے مدرسے میں بھی یہاں پر ایک کلاس ہو چکی ہے سلسلے میں اس کی سی ڈی وغیرہ بھی اویلیبل ہے وہ بھی آپ دی ویڈی وغیرہ لے کے سن سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں علماء باقاعدہ اس کے جوابات مختلف جگوں کے اوپر جہاں ہیں وہ دیر ہیں تو چند چیزیں میں آپ بھی آپ کو سنواتا ہوں تاکہ آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ ہاں اس انداز سے ان چیزوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں انہرافات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اور ایک تبرکان ایک چیز آپ کے علمے بھی آ جائے گی تو اس لحاظ سے یہ تشاوت میں شاہد کے ساتھ سب آنا بڑا مسئلہ ہے آواز آپ کو آرہی ہی سب یہ بات آپ فرمائیے کہ رسول اکرم کے دور مبارک سے اب بھی نہیں آرہی آواز نہیں آرہی شیعہ میں پڑی گئی وہ من گھڑت ہے یا ایمہ مصر آپ آبا آت کھول کا نماز پڑھتے ہیں جبکہ اکثریت آت بانت کر پڑھنے والوں کی آپ نے آت کیوں کھولے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ایمہ آت کھولتے تھے آپ نے خود کشی امام کو دے گا جی کیسے آپ کو مطلب کرتے ہیں کشی تو سلسل چھے نا علماء کے ذریعہ اور نسلن باتا نسلن جو نماز ہے امہ ادان ہے مصالات و السلام سے ملکتل ہو کر ہم تک پہنچی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شیعہ کی نماز ہے اس شیعہ والی نماز میں چودہ سو سال میں یہ شیعہ علین ولیلہ کے طائل تھی کیا شیعہ وہ ہوتا ہے جو علین ولیلہ کا طائل نہ ہو کتنے بھی ہاتھ کھول کا نماز پڑھتے رہے اس ناشریوں میں سے وہ علین ولیلہ کے خائل رہے ہیں نہیں علین ولیلہ دل میں ایمان اس پر رکھتے رہی ہے آزان میں کہتے رہی ہے نہیں یہ خامت میں کہتے رہی ہے تشاہد میں کیوں نہیں کہا کیا تشاہد میں چودہ سو سالوں میں کہا گیا ہم نے نکالا ہے تو ہمارا جرم ہے ہم نے اگر اشاہدن علین ولیلہ کی لفظیں تشاہد سے آ رہی تھی ہم نے نکالی ہے پھر تو آپ ہمیں مجرم بنائیں میں سوال یہ ہے کہ گزشتہ چودہ سو سال کے شیعوں کے ہاتھ تو شعب میں اشاہدن علین ولیلہ کیوں نہیں تھا کیا وہ شیعہ میں تھے کیا وہ علین ولیلہ پر ایمان نہیں لکھتے تھے لکھتے تھے نماز پڑھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی بات کو چھوڑ جو نماز پڑھتے تھے جو نماز میں چونہ سو سالوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں علی ولیلہ کی بلائیت پر ایمان رکھنے علی ولیلہ کی آزام میں شہادت دینے اور اخامت میں شہادت دینے کے باوجود نماز کی تشہد میں پڑھتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہلی بیت رسول کی نماز جو ان کی طرف منتقل ہوئی نسلا بعد نسل اس کے تشہد میں شہادت دینے نہیں اگر ہوتی پڑھتے آتے ہیں پڑھتے آتے ہیں آج ہم اس کو نکالتے تھو میں مجرم کہتے ہیں اب شیعہ کی نماز تو بھوئی ہے چودہ سو سال میں جس میں شہادت بلاہت در تشہد نہیں ہے آج اگر تم داخل کرنا چاہتے ہو تو تم ثبوت مہیا کرو نا تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم نماز میں چودہ سو سال بالی نماز کو چھوڑ کر فقط جذبات سے لوگوں سے ناجائش فیدہ اٹھاتے ہوئے تم علیل و علیلہ کو شامل کرو آج اگر تم علیل و علیلہ اور بھی شامل کل تم کہہ رہے کہ حضرت اعباس کا ماتم بھی نماز میں ہونا چاہیے ہونا کیا کہا ماتم عبادت ہے یا نہیں علیل و علیلہ پڑھنا بڑی عبادت ہے یہ ماتم کرنا بڑی عبادت مشکل مسئلہ شاہ صاحب مشکل ہے ابھی مشکل ہے کال آزام اگر جو لوگ ماتم کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں ان کے نتیق آزام اشار دونا علیل و علیلہ کوئی چیز نہیں اکامت میں شاہ دونا علیل و علیلہ کوئی چیز نہیں کل ممعین علیلہ ان کے نتیق کوئی چیز نہیں ان کے نتیق سب سے بڑی چیز ماتم ہے میں جانتا ان کے جذبات بہت جانتا ہے مجھ سے جانتا اور وہ جتنے ماتم کے عاشق ہیں کل کہیں گے جب تک دو چار ہاتھ سینے پر نماز کے اندر نہیں ماریں گے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ دلو کتا کہیں گے جب تک نماز کے اندر ایک تو خون کے کترے نہ نکلے زنجیر کا ماتم نہ کیا جائے بلیڈ نمارے جائے اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوتی تو کیا تمہیں ہمیں اجازت دے کہ تم جو مرزی آئے نماز کے نام پر شامل کرو اور ہم تمہارے مرید و نوکر ہیں اللہم تقیشہ صاحب ہم کسی کے لئے نماز نہیں پردیں ہم اللہ کے لئے نماز پردیں ہم وہی نماز پرنا اپنے لئے جائز سمجھیں جو محمد و عالم محمد کی تعلیمات کے مطابق حتیٰ کہ ہم مجھنے ہڈیم کو فقط درجماؤں میں تعلیمات آل محمد مانتے نماز بنانے کا حق نہ امام خمینی کو دیتے نہ خوئی کو دیتے نہ قسیسانی کو دیتے ہم مانی نہیں سکتے کہ کوئی ملتے ہیں تو نماز بناتا ہے رحمہ رحمہ رحمہengine قید اس کے دلال پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہے اس کے پاس شریف دلیل ہے یا ویسے ہی کہہ رہا ہے اگر برے دلیل شریف کوئی بات کہے علماء کہتے تھے اس کا پشام اور اس کی بات برابر ہے مزاق نہیں ہے آپ کو تک فتح نہیں کہ حوضہ جاتے علمیہ میں علوم کو کیسے پہلایا جاتا ہے اور دروس خارج ہوتے کیا ہے اور دللہ شریف ہوتے کیا ہے اور قرآن اور حدیث اور ان عدلہ شریف کے ساتھ فتح کو کیسے پیش کیا جاتا ہے مزاق نہیں ہے ایک شخص کو کوئی اختیار نہیں دیتے حوضہ کہ وہ اپنی مرضی چلا ہے کسی کی مرضی کا نام دین نہیں دین اس کی مرضی کا نام ہے جس کے سامنے حسین نے اپنا ساتھ کتا دیتا ہے دین اس کی مرضی کا نام ہے جس کی مرضی کو رواج دینے کیلئے یہ علی کی بیٹھیں ہیں بس کی مرضی معمولی بات ہے کیا کہہ رہا ہے حسین اور سیفی ہے نہیں بلکہ اور دیگر علماء بھی اس کے غائل ہیں عاشقان علی کہتے ہیں ہمارا جہاں نہیں چاہے گا آپ قدمہ پڑھیں آپ اپنے نفس کے بندے ہیں اللہ کے باتے ہیں اللہ کے سامنے زکر کا پڑھ مہت ہے زکر کاریما دورست ہے بلا فاصل ہے یا الہی اللہ محمد الرسول اللہ اے رکھن اللہ اس میں کون شک نہیں ہے مگر کہنے کے مواپے ہیں ہر صحت موقع ہر نکتہ بھاکانے دارت آہواز آرہی ہے آپ لوگوں آہواز بہت کام آرہی ہے کہیں گے جا اعلان کرنے کی ضرورت ہے اعلان کریں گے جا چوب رہنے کی ضرورت ہے چوب رہیں گے اپنی پرزی سے نماز تشکیف نہ کریں نماز بیغمبر میں سکھائی ہے کسی مستحید اور فقیح میں جورت نہیں ہے جو اس میں ہی کلما اضافہ کر دے یا کم کر دے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ اب آپ دیکھئے کہ بہت سی چیزیں پیش کی جارہی ہیں لوگوں کے سامنے اس انداز سے باقاعدہ کتاب وغیرہ کھول کے بھی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے مثلا آیت اللہ فازیل لنکرانی کا ایک مسئلہ بھی پڑھ کے سنائے جا رہا ہے اچھا میں ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سے علماء نے قصد قربت کی نیت سے کوئی سب ذکر کرنے کی اجازت دی قصد قربت کی نیت سے کوئی سب ذکر کیا جا سکتا ہے مثلا دوران نماز ہی کسی بھی جگہ آپ درود پڑھ سکتی ہیں ذکر کی نیت سے کہیں پہ بھی آپ کو اجازت ہے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ سکتی ہیں ذکر خدا کی نیت سے لیکن کیا اس کو ہم باقاعدہ نماز میں سنداز سے رائج کر دیں جس کی جب مرضی آئے اس طرح سے کہنا شروع کر دیں اور ہمیشہ کہ اس کو کہا جاتا رہے تو نماز کی شکل ہی بگڑ کر رہ جائے گی اب جیسے کہ اس میں جو آپ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں اب جیسے توزیر المسائل جنہی میں چھوٹھ بولتا ہوتا علم کوئی میں تو کتاب ہونا نوے ساڑھا کسور ہے توزیر المسائل اے جو جامع المسائل آیت اللہ فاضلانکرانی دیئے آیت اللہ فاضلانکرانی فرماتے نماز کیوں کہیں دیں نماز نائے عبادت تا ذکر دات دعا دا علی عبادت بھی ہے علی ذکر بھی ہے علی دعا بھی ہے آیت اللہ فاضلانکرانی جامع المسائل سبہ ستانویت فرماتے ذکر مطلق کے قصص نماز میں جہاں چاہو علی کی ولایت کا اقرار کرو اچھا یہ آپ نے سنا اچھا اب آیت اللہ فاضلانکرانی کا فتوہ اب آپ کے سامنے شہادت سالسہ یعنی شہادت ولایت امر المومنین علیہ السلام ازان و اقامت میں میں بقصد رجع پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ازان و اقامت میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن نماز میں ترک کی جائے یہ آیت اللہ فاضلانکرانی کا اچھا پھر آیت اللہ فاضلانکرانی کا جو مجموع مسائل ہیں اس میں ان سے یہی والا سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائی جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ازان و اقامت میں جیسے کہ توضیل مسائل میں مسئلہ نمبر نائن تھرٹی ایٹ میں ذکر کیا گیا ہے جزک کی نیت کے بغیر علی کی ولایت کی گواہی دی جا سکتی ہے اور تشہود نماز میں توضیل مسائل کا مسئلہ نمبر گیارہ سو بائیس ہے اس کے مطابق تشہود پڑھا جائے اب جو ان کی تشہود جو انہوں نے توضیل مسائل کے اندر لکھا ہے آیت اللہ فاضل لنکرانی وہ آپ کے سامنے انہوں نے کہا تشہود اس طرح سے پڑھا جائے وہی تشہود ہے پورا جو کہ آپ عام طور پر نماز میں پڑھتی ہیں یہاں تک کہ اس میں اگلی ہی صفحے پر جو مستحبات تشہود بیان کی ہیں سارے مستحبات تشہود کے بیان کی ہیں انہوں نے کہیں پر بھی اشدونا علیوان ولی اللہ کا کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں آیا یہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کی ان کی اوفیشل ویب سائٹ کا نیچے ایڈرس بھی نیچے لکھا ہوا ہے تو بعض وقت اس طرح سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آیت اللہ سید محمد شیرازی ان کا یہ نظریہ آیت اللہ سید محمد شیرازی کوئی اشکال شرعہ نہیں آپ پڑ سکتے ہیں اچھا اب آیت اللہ سید محمد شیرازی کا اگر فتوہ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہادت توحید اور شہادت رسالت کے علاوہ نماز میں اضافہ نہ کیا جائے یہ ان کا فتوہ ہے دستخط مہر کے ساتھ اچھا پھر پھر کہا آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی لوگ ظاہرے کچھ نہ کچھ بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے آپ اور سے سنجھیں پھر کہا آیت اللہ سیستانی نے مکلت پھر کہا آیت اللہ سیستانی نے کہا آیت اللہ سیستانی کیا فرماتی ہے احتیاط واجبی کے شہادت سالسہ کو نماز میں ترک کیا جائے یہ ان کا دستخط مہر کے ساتھ اور اس کے بعد پھر باقاعدہ یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک عورت ہے مثلا جو کئی سالوں سے اس طرح سے نماز پڑھتی رہی ہے اس طرح سے اس نے تشہد پڑھا اشہد ان اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ وعلی وعلی اللہ تو ایسی اس کی نماز کا کیا حکم تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ جاہل قاسر ہے تو ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے لیکن اگر جاہل مقصر ہے تو احتیاط واجب کے طور پر ان تمام نمازوں کی تقرار کرنا پڑے گی کہ جو اس نے اس طرح سے کہہ کے انجام دی تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سی چیزیں کس طور پر معاشرے کے اندر پھیلائی جاتی ہیں اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہاتھ میں بھی اگر کوئی شخص کتاب اٹھا رہا ہو تو اس کی صحیح عبارت کو اس کا مفہوم سمجھنا پڑے گا قضد قربت کی نیت کونسی ہوتی لوگوں کو تو نہیں پتا کہ جس کے تحت بہت سے علماء نے اگر اجازت دی بھی تو قضد قربت مطلقہ کی نیت سے اچھا اب اس کے بعد اگر ہم رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کا فتوہ دیکھیں تو انہوں نے بھی یہ فرمایا یہ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا تشعود میں اشہدو انہ امیر المومنین علین ولی اللہ کہنے سے نماز باطل ہو جاتی تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان عمور کو جو واجب نمازوں کی تشعود میں وارد نہیں ہوں ہیں اس قصد سے بجالانا کہ وہ شرعہ میں وارد ہوں ہیں یعنی خدا نے واجب کی ہیں یعنی تشعود کا جز ہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے چاہے وہ زائد امور بزات خود حق اور صحیح کیوں نہ ہو یعنی امر المومنین کی ولایت ہمارا جزو ایمان ہے چاہے کتنی بھرحب صحیح کیوں نہ ہو اپنی طرف سے ہم اضافے نہیں کر سکتے دوران نماز اور یہ الگ سے بھی فتوہ ہے آگے اس میں جی اس میں بھی ان کا یہ فتوہ ہے کہ نماز میں شہادت سالسہ کا کہنا جائز نہیں اور امام خمینی کا بھی یہی نظریت کہا کہ جس طریقہ سے متعارف ہے لوگوں میں تشعود اسی طریقہ سے پڑھا جائے آیت اللہ خوئی نے تو یہاں تک اپنے فتوے میں لکھا کہ نماز میں فقط ذکر خدا دعا اور قرآن کی اجازت ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی حق ہو اس کا نماز میں ذکر جائز ہے مثلا حضرت موسیٰ نبی تھے کیا یہ حق نہیں حضرت عیسیٰ نبی تھے کیا یہ حق نہیں آئمہ بارہ ہیں سب امور سب برحق ہیں مگر اس قسم کے امور حقہ کو بھی نماز میں داخل نہیں کیا جا سکتا واضح طور پر ہے یہ مسئلہ تو تفصیل تو اپنی جگہ پر آئے گی اور خود آیت اللہ موسیٰ علاقیم تبا تبا ہی تو کہتے تھے شہادت سالیسہ کا تشعود میں پڑھنا جائز ہی نہیں اور مبتل نماز بھی حافظ بشیر نے تو یہاں تک یہ جملہ کہا کہ تشعود میں شہادت سالیسہ کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا صحیح علم نہ ہمارے گزشتہ علماء کو تھا نہ آیاز باللہ کسی معصوم کو یعنی اب ہمیں آکے پتہ چل رہا ہے چودہ سال بعد کی یہ چیز پڑھنی چاہیے اچھا ایک چیز ہے جو میں خود سے بتانا چاہتا تھا کسی نے سوال تو نہیں کیا لیکن دیکھیں ہر چیز آج کل لوگ انٹرنیٹ پر بہت بیٹھنے لگیں اور اس کے اندر بہت ساری جال سازیاں کی جاری ہیں مثلا ایک تصویر آیت اللہ سیستانی کے نام سے بہت پروموٹ ہو رہی ہے کہ جناب یہ آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر یہ آیت اللہ علیہ میلانی ایک حادیہ میلانی تھے وہ بہت پہلے ان کی نہیں ایک اور آیت اللہ علیہ میلانی ان کے بچپن کی تصویر ہے اس کو آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر جو بنا دی ہے ایک تصویر بنائی گئی یہ بھی جالی تصویر ہے کہ آیت اللہ سیستانی حرام عمر المومنین علیہ السلام میں نماز پڑھ رہا ہے ان کے قبر کے نزدیک یہ بھی جالی تصویر اصل میں آیت اللہ باپر اللہ کی تصویر ہے اور اس میں ایک تصویری وہ کر کے انہوں نے سر جو ہے آیت اللہ سیستانی کا لگا دیا ورنہ اصل تصویر جو ہے لیفٹ پہ آیت اللہ باقل اللہ کی ماں پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہر چیز صحیح نہیں چند ایک چیزیں مثالیں ایسی ہیں جو بھی آپ کی جو سامانے سفر آخرت بیک جو ہے موضوع پر ہماری کلاس ہوگی تو اس کے اندر ایک اور چیز دکھاؤں گا کہ وہ تو اتنی زیادہ ایک تصویر سرکولیٹ ہوئی ہے جو کہ بلکل غلط تصویر ایک مجتحد کی وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنے موقع بے بیان کروں گا ورنہ اصلاً آیت اللہ سیستانی کی بچپن کی تصویر یہ ہے جو آپ کے سامنے آیت اللہ خوئی کے ساتھ یہ ہے ان کے بچپن کی تصویر اور ایک تصویر اور جالی طور پر یعنی بدنام کرنے کے لیے مراجعہ کو رمز فیلڈ کے ساتھ مثلاً آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوئے جالی بنا کے تاکہ ان کو بدنام کیا جا سکے جبکہ کسی آیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ تصویر میں آپ کو کبھی نکال کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو یہ ایک حصہ ان کا کاٹا ایک حصہ ان کا کاٹا ملا کے اور کوئی بھی چیز پیش کر دی جائے اور لوگ فوراً انٹرنیٹ پر اگر کوئی چیزیں فلاں دیکھئے ویب سائٹ کے پر یوں لکھا ہوا ہے اور فوراً اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کونسی چیز صحیح ہے کونسی غلط بہت سے علماء اور مراجع کی پوری ان کے ناموں سے ویب سائٹ بنائی گئیں اور اس کے اندر ایسے ایسے غلط غلط مسئلے شامل کیے گئے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جس پہ انشاءاللہ کبھی اپنا موقع کے اوپر میں اس پہ بھی کبھی ضرورت پیش آئی تو کلاس لی جائے گی اچھا اب ایک مسئلہ وہ تھا کہ جو کہ واقعہ مراج پہ ابھی ڈاکٹر محمد علیم صاحب نے جو کلاس لی تھی میں خالف فاطمہ گروپ میں بھی لی ہے زینب گروپ میں بھی لی ہے جس میں انہوں نے ایک تاریخی واقعہ کے لحاظ سے زمنا نیک چیز کا ذکر کیا تھا عمر عباب گروپ کی تو کلاس نہیں ہوئی لیکن وہ انٹرنیٹ پہ آویلیبیل ہے اور بہت بہترین کلاس انہوں نے لی ہے واقعہ مراج پہ وہ آپ کو چاہیے کہ ضرور سنیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی انہوں نے پیش کی تھی ایک تاریخ کے ادبار سے ایک چیز کہ آئین سٹائن جو ہے جو مشہور سائنٹس تھا یہ شیعہ ہو گیا تھا تو انہوں نے ایک زمن میں واقعہ مراج کے زمن میں مختصر انہیں اس چیز کو بیان کیا تو کسی نے یہ بھی پوچھا کہ بہرحال اس کا ریفرنس وغیرہ کیا ہے کیا ایسا واقعہ ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا اگر ہے تو اس کا ریفرنس کیا اگر کسی کو بتائیں اور ریفرنس پوچھے اس کا تو کیا ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے خدمت میں یہ بات بیان کر دی جائے کہ دیکھیں جو ذرائع ابلاغ ہیں یہ سارے کے سارے غیروں کے ہاتھ میں جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں تو آپ کی بات کو تو کبھی وہ پیش کریں گے ہی نہیں آپ نے بھی خود دیکھا وہ صرف یعنی جس چیز کو چاہتے ہیں ان کے ذرائع ابلاغ چھپا لیتے ہیں جس چیز کو وہ چاہتے ہیں اس کو نشر کرتے ہیں اور بہت سے چیزوں ہم ایسا چپ ساتھتے ہیں جیسے کچھ ہز نہیں ابھی بہرین کے واقعات کے اندر آپ نے دیکھا کہ تمام میڈیا کیسا چپ ساتھے ہوئے تھا بہرین کے واقعات کو چالیس مساجد وہاں پر کس انداز سے جو اڑھائی گئی ہیں کتنا زیادہ مظالم کیے گئے ہیں بہرین کے لوگوں پر وہاں غیر ملکی افاج کس طرح سے وہاں پر داخل ہوئی ہیں سوائے ایک پریس ٹی وی کے کسی ٹی وی کے اندر آپ نے ابتدان تھوڑی سے خبریں نہیں اس کے بعد جو پابندی لگی نہ ویسٹن میڈیا کے اندر کوئی خبر انہوں نے آنے دی وہاں کے واقعات پر اور نہ ہی اپنے ممالک کے جو ہمارے اپنے چینل سے ان میں بھی کوئی خبر اس کے بعد آپ نے ابتداء کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نہیں دیکھی ہوگی کوئی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو چاہتے ہیں اس انداز سے چھپا لیتے ہیں وہ تو ہم صرف یہی نہیں کہ بس صرف ان کے وہ اگر کسی ویب سائٹ پر اپنا تذکرہ کر دیں تو ہم کہیں گے ہاں آپ یہ آثنٹک ہو گئی یعنی آپ کے جیسے کوئی یا کوئی ذرائع نہیں ہے جو وہ چیز پیش کریں گے صرف آپ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے لیکن ابھی ہم بہت سی چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو بہرحال آئین اسٹائن جو تھے وہ انہوں نے بیان کیا واقعہ محراج کے حوالے سے کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے تو جیسے کہ آپ کے علمے کے واقعہ محراج میں پیغمبر اسلام آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تھے اللہ مسوالہ اور اور واپس بھی سفر کر کے وہاں سے واپس آگئے اور پانی جو گر رہا تھا وہ ایسی گر ہی رہا تھا کہ پیغمبر آسمانوں کے سفر سے واپس بھی آگئے جو اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی آئین اسٹائن کی تو اس زمانے کے جو مرجے تھے آیت اللہ حسین بروجردی آیت اللہ حسین بروجردی جو اس زمانے مرجے تھے آئین اسٹائن نے ان سے باقاعدہ خطو کی طابت کی جب اس کو یہ بات پتا چلی کہ شیعہ مذہب میں کچھ ایسی احادیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گئے اور واپس بھی آگئے جو اس کی تھیوری سے سازگار تھی یعنی شیعہ اس لحاظ سے میراج جسمانی کے بھی قائل ہیں اور ماد جسمانی کے بھی قائل ہیں جو آخرت میں وہ ہوگی تو کچھ ایسی روایات ہیں کہ جس میں واقعے میراج جو آپ نے تفصیل سے سنا ہوا ہے اس سے اس کی تائید ہوتی تھی کہ پیغمبر مسجد الحرام سے مسجد العقصہ اس کے بعد پھر آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تھے اس کی بھی اپنی تفصیل انہوں نے بتائی تھی ڈاکٹر علیم نے تو اس کی جو اپنی تھیوری تھی ایس ایکل ٹو ایم سی سکوئر اس سے اس کی تائید ہوتی تھی تو آئین سٹائن نے کچھ خطوط لکھے آیت اللہ حسین بروجردی اور تقریباً چالیس خطوط لکھے چالیس اور انیس سو چوون کی یہ بات اور اس کے بعد پھر آیت اللہ حسین بروجردی نے واقعہ میراج پر کہ ہمارے ہاں جو روایت پائی جاتی ہیں نیچل بلاغہ سے کچھ منتخب احادیث وہ ترجمہ کر کے آئین سٹائن کو بھیجوائیں اور باقاعدہ جو ہے بیار الانوار کی احادیث ترجمہ کر کے اس کو انگریزی اور جرمن زبان میں ترجمہ کر کے اس کو بھیجوائیں آئین سٹائن کو اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ایران کا وہ رضا خان تھا جو بھی شاہ ایران جو اس سے پہلے جس کا تختہ امام خمینی نے الٹا اور اس کے بعد وہ واصل جہنم ہوا تو اس کا باپ تھا رضا خان وہ اس زمانے میں تھا ان آیت اللہ بروجردی میں شاہ ایران میں اور آئین سٹائن میں باقاعدہ یہ بات مہایدہ تیپ آیا کہ اس خطو کتابت کو راز میں رکھا جائے گا شاہ نے بھی وعدہ کر لیا آیت اللہ بروجردی نے بھی وعدہ کیا آئین سٹائن کو باقاعدہ نجو البلاغہ بیہار الانوار اور قرآنی آیات کے مختلف جو تراجم ہیں وہ بھیجوائے آیت اللہ بروجردی نے اور انہوں نے خطو کتابت میں مکمل دلائل کے ساتھ پیغمبر کی میراج جسمانی کا اس بات کر دیا کہ پیغمبر اتنی تیوزی کے ساتھ تشریف لے گئے جبکہ عام مسلمانوں میں اکثر علماء کا میراج روحانی کی طرف رجحان تھا جس کے اس خطو کتابت کے نتیجے مہاین سٹائن شیعہ ہو گیا مگر اس نے آیت اللہ بروجردی سے باقاعدہ درخواست کی کہ میرے اس عقیدے کو تبدیل جو میں نے کیا ہے اس کو سیغہ رازی میں اب بھی رکھا جائے کیونکہ مجھے قوی امید ہے کہ اگر یہ ڈسکلوز ہو گئی یہ بات تو یہودی مجھے قتل کر دیں گے کیونکہ آئین سٹائن بھی یہودی تھا جرمن تھا تو کہا کہ مجھے یہودی قتل کر دیں گے اس وجہ سے یہ بات کسی کو بیان نہ کی جائے یہودی بہت سارے معاملات میں انتہا سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس انداز سے سخت ہوتی ہیں ان خطوط میں آیت اللہ بروجردی کو جگہ جگہ اس نے the great بروجردی کہہ کے مخاطب کیا ان خطوط کے اندر اور بہرحال پوری روداد اور پوری تفصیل اس بات کی جو اس کا پورا اس کا یہ نظریہ بنا تھا اس پر اس نے ایک مونوگریف لکھا تھا 1954 آئین سٹائن اور جس کا نام رکھا تھا اس نے declaration یا statement یہ جرمنی زبان میں لکھا گیا تھا اس کو صحیح طور پر میں شاید پرونانس بھی نہیں کر سکوں ڈی ایرک لیرنگ یا کوئی بھی اس طرح سے اس کے کوئی خاص پرونانس یہ جرمن زبان میں لکھا ہوا لیکن انگریزی میں اس کو declaration یا مثلا statement جو کہا جائے یہ اس نے اپنا آخری statement جو ہے اس نام سے یہ یہ آئین سٹائن کی سب سے آخری تحریر ہے جس میں اس نے یہ بات اس نے اس مونوگریف میں تمام قرآنی آیات کو کوٹ کیا ہے امر المومنین کے نحج البلاغہ کے خدموں کو جو ہے کوٹ کیا ہے اور احادیث اس نے ساری کوٹ کی ہیں اور اپنے اس آخری statement میں آئین سٹائن نے اسلام کو ایک پرفیکٹ مذہب قرار دیا اور اور اپنے آپ کو اس نے بارہ امامی شیعہ ہونے کا اقرار کیا اس میں اور کہا کہ پوری دنیا مل کر بھی مجھے اگر اس مذہب سے ہٹانا چاہے تو مجھے ایک انچ نہیں ہٹا سکتی اس واقعے کو لیکن چھپا دیا گیا اور اس کے اس آرٹیکل کو انگلینڈ کے ایک save deposit locker کے اندر رکھ دیا گیا اور اس کے بعد اس کی قیمت مقرر کی گئی تھی تیس لاکھ ڈالر اس زمانے انیس سو چبون میں آپ حساب لگائی کہ تیس لاکھ ڈالر کتنی بڑی رقم ہوگی تو وہاں ہی پر انگلینڈ میں اس زمانے میں ایک مومن ہوتے تھے ڈاکٹر پروفیسر ابراہیم مہدوی یہ ایرانی تھے جو اس سباق لندن ہی میں مقیم تھے انہوں نے اس رقم کو حاصل کرنے کے لئے بہت خات پاؤں ہارے کہ میں کسی طریقے سے تیس لاکھ ڈالر کی رقم جو ہے وہ حاصل کرنوں تو اس پہ انہوں نے اس زمانے میں جو فورڈ جو گاڑیاں چلا کرتی تھیں ان کے مالکان سے رابطہ کیا کہ مجھے سلسلے میں پیسے چاہیئیں اس کی آخری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے آئنسٹائن کی اور بینز جو گاڑیاں اس زمانے میں ہوتی تھیں اس زمانے بہترین گاڑیاں یہ سب شمار ہوتی تھیں اور کانکارڈ بغیرہ کہ تو بعد میں خیر ایک جو ہوای جہاز بغیرہ بنانے کی جو تو خیر جب سے وہ کانکارڈ گر رہا ہے اس کے بعد سے شاید وہ کمپنی بھی ختم ہو گئی اب دوبارہ سے شاید اس کو جو بنایا جا رہا ہے تو پہرحال ان سے مدد مانگی کہ ہم اتنی بڑی رقم کو ہم کس طریقے سے کوئی شخص ایک آدمی تو نہیں کر سکتا تھا اس کو تیس لاکھ ڈالر تو بہرحال اس کے بعد لوکر سے نکلوا کے اس کو باقاعدہ چیک کیا گیا سائنٹسٹ کی ٹیم گئی اور انہوں نے اس کو دیکھ کر تصدیق کر دی اس بات کی کہ یہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے یہ آئین اسٹائن ہی کی باقاعدہ انہوں نے پوری مکمل طور پر اس بات کی تصدیق کی اس واقعے کو آیت اللہ بروجردی کی جو اپنی اوفیشل ویب سائٹ یہ آیت اللہ بروجردی کی اوفیشل ویب سائٹ کا یعنی جو اس وقت بھی رن کر رہی ہے آیت اللہ بروجردی کا تو انتقال ہوگی ان کو پورا ادارہ ابھی بھی رن کرتا ہے اس کے اوپر پوری تفصیل اس کی موجود ہے ان کی اپنی اوفیشل ویب سائٹ پہ کہ آئین اسٹائن نے کس طریقے سے جو ہے شیعہ مذہب کو قبول کیا تھا ان چالیس خطو کتابت کے نتیجے میں جو آیت اللہ بروجردی کے ساتھ اس کی ہوئی تھی اور اس کا باقاعدہ کوئی چاہے تو اس کا ویب ایڈرس بھی ہے بروجردی.org اور یہ اس کا مکمل ایڈرس اس کو کلک کریں گے تو پورا یہی پیج کھل جائے گا جو اس سے پہلے آپ کو ہم نے دکھایا ہے کہ جس میں اس کی پوری روداد اور تفصیل لکھی ہوئی تو یہ اس کا ایڈرس ہے اور ایرانی خبر رسا ایجنسی جو ہے اسلامی ریپبلک آف ایران بروڈکاسٹنگ جس کو کہا جاتا ہے انہوں نے بھی اس کو باقاعدہ ریپورٹ کیا اور ایک ماعوب جو ایک ایتھنٹک ویب سائٹ شمار ہوتی ہے اس کے ریفرنس سے اسلامی ریپبلک آف ایران بروڈکاسٹنگ نے بھی اس کو اس خبر کو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا تھا اور یہ آرٹیکل آج بھی لندن کا جو سیف ڈیپوزٹ لوکر ہے اس کے اندر آج بھی جو یہ رکھا ہوا ہے اور پروفیسر ابراہیم مہدوی کے نام ہی کے اوپر یہ لوکر کیونکہ انہوں نے اس رقم کو بیرہ حاصل کر لیا تھا لیکن اس میں سے اس اسٹیٹمنٹ کو اب نکالا نہیں جا سکتا اور انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں اس کی کچھ سیکیورٹی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس پر پابندی لگائی وہ آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں کہ بہت دنیا میں ایک تحلکہ موجہ ہے کہ کائنسٹائن جو اس انداز سے اس نے اس مذہب کو قبول کر لیا تھا تو یہ تو کسی کے بھی مفاد میں بات نہیں ہوتی تو انہوں نے سیکیورٹی رسک کہ کر اس کو جو ہے وہ ابھی تک یہ سیف میں ہے تو اس لحاظ سے آپ نے جو جو ان کی گفتگو سنو یہ جو ڈاکٹر آلین اس میں برراخ کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ اصل میں برراخ کی پوری تفصیل بتائی تھی لیکن بعض علماء کہتے ہیں برراخ اصل میں برخ سے بھی مشتق ہے یعنی لائٹ لائٹ یعنی کوئی بھی اوبجیکٹ اگر ویلوسٹی آف لائٹ سے حرکت کرے تو وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ اس کی اپنی اس کا ایک نظریہ تھا اچھا اس واقعے کہ یہ جو واقعہ یہ جو آئین اسٹائن کے شیعہ ہونے کا واقعہ اور ان کے خطو کتابہ جو آیت اللہ بروجردی اسے ہوئی تھی اس کے دو گواہ تھے آیت اللہ علی صافیہ گل پائیگانی اور آیت اللہ لطف اللہ صافیہ گل پائیگانی یہ دونوں بھائی تھے علی صافیہ گل پائیگانی جو سیدھے ہاتھ پر ہیں ان کا تو کچھ ہر سے پہلے انتقال ہو گیا یہ دونوں اس وقت آیت اللہ بروجردی کے شاگردوں میں سے تھی یہ اس کے گواہ ہیں لیکن اس وقت آیت اللہ لطف اللہ صافیہ گل پائیگانی یہ ابھی بھی حیات ہیں ماشاءاللہ اور یہ خود اس واقعے کے گواہ ہیں تو معایدہ تیپ آیا تھا اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کو سیغہ عراض میں رکھا لیکن جب جبکہ اس واقعے کو اتنا عرصہ گزر گیا اور ظاہر ایک آئین اسٹائن بھی مر چکا ہے تو اس لحاظ سے اب اس کو ڈسکلوز کرنے میں اس لحاظ سے کوئی مضاحتوان نہیں تھا تو تیس لاکھ ڈالر جو تھے تیس لاکھ ڈالر میں سے دس لاکھ ڈالر تو بینز والوں نے دیئے تھے جو گاڑیاں بنانے والی جو کمپنی تھی اور اور اس زمانے میں جو ایک سائنٹس تھا لے وازلی اس کا نام تھا اس کے انہوں نے احترام میں یا اس کے آنر میں کہ ہم اس کے نام پر یہ پیسے دے رہے ہیں کہ جو سترہ سو چورانوے میں انقلاب فرانس میں مارا جا چکا یہ خود فرانسیسی تھا اور یہ مارا اسی نہیں یہ مشہور law of conservation of matter جو یہ ڈسکور کیا تھا اس زمانے میں سترہ سو چورانوے کی بات لیکن اس کے وہ تو بہت در سے پہلے مارا جا چکا لیکن اس کہا کہ ہم اس کے احترام میں یا اس کے نام پر اس رقم کو دے رہے ہیں آئینس ٹائن کے آخری تحریر کو حاصل کرنے کے لئے اچھا اس کے بعد دس لاکھ ڈالر وہ پتا ہے آپ کو کہ بہرحال فورڈ کمپنی نے دیئے تھے اور اس کے بعد جو پانچ لاکھ ڈالر تھے وہ ٹائٹینک کے لوائقین نے دیئے تھے ٹائٹینک کے اندر جتنے بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس کے افراد سب اس کے اندر سوار تھے تو بہت مالدار فیملیز کے لوگ تھے انہوں نے ٹائٹینک کے لوائقین نے دی اور اس زمانے میں ایک سائنٹس تھا اس کے اعزاز میں انہوں نے دی کہ ہم اس کے نام پر دے رہے ہیں یہ وہی الیکزینڈر فلیمنگ ہے جس نے جو ہے پینسلین ایجاد کی تھی کیا انٹی بارٹک جو ہے جو ایجاد کی تھی کہا اس کے نام پر ہم دے رہے ہیں اور یہ خود جو ہے انیس سو پچپن میں الیکزینڈر فلیمنگ جو ہے یہ مرا ہے اور اس سے پہلے انیس سو چبون میں جب اس نے اپنا آخری آرٹیکل لکھا تھا آئین سٹائن نے آخری آرٹیکل اپنا آئین سٹائن نے جو اپنا آخری آرٹیکل لکھا تھا تو اس وقت اس الیکزینڈر فلیمنگ نے اس آرٹیکل کو لکھنے میں بہت مدد کی تھی اور ایک سال بعد یہ خیر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا یا پتہ نہیں ما ہو سکتا ہے ماری دیا گیا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ بہرحال جب یہ چیزیں اتنی ڈسکلوز ہو گئیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس انداز کی بھی کوئی بات ہوئی ہو کہ یہودیوں نے ان افراد کو جو ہے وہ قتل کیا ہو تو بہرحال اس سے دماغ میں آپ یہ ضرور اپنے طور پر یہ اس بات کو رکھئے گا کہ یہ سب چیزیں ذرائع ابلاغ سے صرف وہ چیزیں نشر کرتے ہیں جو فقط ان کے اپنے فائدے کی ہوتی ہیں ان کے کام کی ہوتی ہیں ان کا ان میں مفاد ہوتا ہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات جو حق چیز جیسے کہ ابھی بلکل حالی کی مثال کہ اتنا زیادہ مظالم وہاں پر ہوئے ہیں پوری دنیا کی نگاہیں بہرین کے واقعے کو پر لگ جاتی لیکن کہا کہ بہرین ایک بہت بڑا ایک خواب ہے جس طریقے سے دوبائی ہے ساری دنیا کی ٹریڈنگ اور سب کو جہاز وہیں پہ اترتے ہیں وہیں سے جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ وہاں کی اس سے دل برداشتہ ہو جائیں اور وہاں سے ائرلائنیں اپنے روٹ کو تبدیل کر لیں اور بہت زیادہ جو مفادات ان کے وابستہ ہیں اور نہ جانے کتنے مفادات ان مغربی قوتوں کے بہرین سے وابستہ ہیں تو پوری کوشش کر کے انہوں نے اپنے تہیں اس کو چیز کو دبانے ہی کوشش کی لیکن کسی جگہ کوئی خبر بھی ریلیز نہیں ہونے دی اس کے بعد اس کے بعد آپ کو ایسا لگا جیسے بلکل آمن و امان ہو گیا بہرین کے اندر کچھ بھی نہیں شاید انہوں نے ہر چیز کو کچھل دیا ہو جبکہ وہاں پہ تحریک ابھی تک ویسی رن کر رہی ہے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں فقط مغربی ذرائع علاق پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ تو ہر وہ چیز نشر کریں گے جو ان کے اپنے فائدے کی ہوگی اور باقی ہر اس چیز کو دبا دیں گے جس میں ان کا اپنا نقصان ہوگا تو بہرحال ایک تاریخ کے حوالے سے بات آئی لیکن اگر کوئی اس کی پوری تفصیل سننا چاہے واقعہ میراج کے حوالے سے دکٹر علیم صاحب نے بہت بہترین انداز سے اس کو بیان کیا وہ ضرور بس ضرور آپ میں سے جن خواتین نے نہیں سنا وہ انٹرنیٹ پہ جو مدرسط القائم کا ایک چینل ہے اس کے اوپر جا کر بھی واقعہ میراج کی پورا وہ لیکچر سن سکتی تو یہ اپنی جگہ ایک بات ہوئی اچھا اس کے بعد ایک مسئلہ اور جو فاطمہ گروپ پرانا تھا اس میں بھی ایک چیز بات بیان ہوئی تھی البتہ اس احتیاط کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہو سکتا ہے اس کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ بہت سے افراد نے لے لیا کہ پاؤں کے مسئلہ کے درمیان پاؤں کو زیادہ حرکت نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ پاؤں کو کوئی اٹھا رہا ہو پاؤں کو اگر حرکت ہو رہی ہو تو پرحال رہا چلتے بھی یعنی پاؤں کا مسئلہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقعہ تو عربت الوسخہ جل نمبر ایک اس میں یہی بات کہیں گے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہاتھ کو حرکت ہونی چاہیے کہ پاؤں کو حرکت نہ ہو یعنی پاؤں اس سے مرادے کہ ہاتھ پاؤں کے اوپر حرکت کریں مسئلہ میں یہ نہ ہو کہ ہاتھ وہیں کہ وہیں رکھا ہے اور پاؤں کو حرکت دے کے مسئلہ میں ہم اس کو کاؤنٹ کریں لیکن یہ ہے کہ اگر پاؤں کا ہم نے زمین سے اٹھا بھی لیا ہے اور پاؤں معمولی سے اگر حرکت کر بھی رہا ہے تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے بس ہاتھ کو پاؤں کے اوپر مساہ میں حرکت دینی چاہیے یہ دماغ میں ایک چیز رہے ہو سکتا ہے اس میں درہا سختی کے ساتھ یہ مسئلہ بیان ہو گیا تو لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ بلکلی وضوحی کہیں باطل نہ ہو جائے تو اس مسئلے کی ایک وضاحت یہ ضروری تھی پھر ایک سوال اب جلدی ہلدی بس اس کو مکمل کر دیتے ہیں ایک سوال آج کل تین شابان ابھی گزری ہے پندرہ شابان جو ہے وہ آنے والی ہے تو باقاعدہ یہ جو پٹاکے پھوڑے جا رہے ہیں اور فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے اس طریقے سے جو پیسے بھی ضائع کی جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کے تکلیف بھی ہوتی ہے تو سوال پوچھا گیا کہ اس انداز سے پٹاکے پھوڑنا اور یہ فائر ورکس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی اجازت ہے تو آقاستانی کا بھی یہ جواب آیا ہے جو دیگر علماء کا بھی کہ اگر مملکت کے قوانین اگر اس کی اجازت نہیں دیتے تو یہ چیز جو ہے وہ کرنی جائز نہیں یعنی اس میں پھر یا اس بات کی جو ہمارے نوجوان وغیرہ اکثر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور اب تو گویا لگی ایسا رہا ہے کہ فقط اور فقط دین جو ہے وہ صرف جشن کے پروگراموں میں پورا سمٹ کے رہ گیا یا تو بس ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دیتے رہو کہ وہ امام ان کے پیدائش کی مبارک باد قبول کیجئے اور ان کی پیدائش کی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا صرف مبارک بادیاں ایک دوسرے کو دینی ہے جشن مناتے رہنے بڑے آرام سے براقی کوئی دینی فریضہ کسی کا کوئی ابنیرہ سوائے ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کر کے اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنے کا تو بہرحال بہت سی چیزیں تلخ ہو جاتی ہیں پندرہ شابان کی جو گفتگو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہوگی اس میں میں بہت سی باتیں ذرا اور وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا پھر اس کے بعد کو ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی ایک سوال تھا تو میں نے سوچا کہ اس تفتاد بھی آپ کے سامنے پروف کے طور پر پیش کر دیے جائیں کہ بہرحال کو ایجوکیشن اگر کسی گناہ میں پڑھنے کا سبب بن رہی ہو تو اس موقع پر حرام ہوگی لیکن اگر کسی بھی گناہ میں پڑھنے کا کوئی احتمال طالب علم کا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر پہلال کوئی گناہ نہیں لیکن یہ کہ بہرحال ان چیزوں کو رائج کرنے کے بجائے کچھ ایسے سکول قائم کرنے چاہیے ایسے کالوجز قوم کو قائم کرنے چاہیے کہ یہ الگ الگ ہی رہیں تو زیادہ مناسب پھر ایک سوال تھا کیا نکہ کے بعد رخصتی سے پہلے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اگر عرف اور معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہو تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور جو زوجہ ہے ابھی شوہر کے گھر ہی میں ہے اپنے باپ کی گھر میں ہی ہے رخصتی ابھی نہیں ہوئی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی نکل سکتی رخصتی کے بعد عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ عرف کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کون مہندی کے سلسلے کا بھی ایک سوال تھا کہ ایسی مہندی جس کے اندر کیمیکلز وغیرہ ہوتی ہیں تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہی جواب آیا کہ جی ہاں اس میں ہو جاتا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں اور عام طور پر جو کیمیکل والی بھی ہے وہ ایسی لیئر نہیں بناتی ہے جو وضو اور غسل کے اندر جو ہے مانے ہو جائے لیکن اگر آپ کو یہ آپ کے ذاتی یقین اور اتمنان کا اپنا الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو اتمنان ہے اس بات کا کہ کھال تک پہنچنے سے چیز روک رہی ہے تو پھر اپنے فریضے شرعی کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا لیکن بہرحال عام طور پر جو کیمیکل والی مہندی بھی ہوتی ہے اس میں بھی آویس استانی نے اجازت دی کہ وہ زور غسل ہو جاتا ہے اس کو تو چلیں ہاں اس کو بھی بیان کر دیا جائے یہ کتابچے کے اندر جو ہمارے کتابچے وغیرہ چھپتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا اس میں آ گیا تھا جنت کے دروازوں پر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئیں تو اس میں تیسرے دروازے کی ایک چیز تھی کہ صحت کا بھی ایک ہیلہ ہوتا ہے دنیا میں صحت مند رہنے کا جو چار چیزیں بتائے گئیں کہ قلت کلام یعنی کم بولے انسان کم سوئے کم کھائے اور پھر ایک چوتھی چیز تھی وہ قلت سیام یعنی کم روزے رکھنا تو کم روزے رکھنے سے مراد واجب روزے کم رکھنا نہیں ہے کہ بھئی کم روزے رکھنے جائیں خود دیکھیں حدیث کے اندر آیا تو ہم دو چار روزے رکھ لیتے ہیں باقی رمضان اب آنے والے چھوڑ دیں یہ عام طور پر وہ ان روزوں کے متعلق ہے کیونکہ روایت میں ہے کہ جو مصطاب روزے وغیر جو باز وقت پورے پورے سال لوگ روزے سے رہتے ہیں یا زیادہ تر حالات میں روزے سے رہتے ہیں تو ان کی بہت ساری چیزیں جیسے ہم عرفات کے میدان میں جو روزہ کہا کہ اس دن انسان روزہ نہ رکھے ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو عبادتیں اور دعایں اس کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو باز وقت کرائیت بھی اس میں آ جاتی تو روزہ زیادہ رکھنا روایت میں ہے کہ بہت زیادہ اگر کوئی عام مصطاب روزے بہت زیادہ جیسے پورے سال اگر روزے سے رہتا ہے وہ تو روزہ رکھنے سے جو کمزوری ہوتی ہے بہت دنوں میں جاتی تو ہو سکتا ہے بہت سے اپنے کام اس انداز سے وہ نہیں کر سکے اپنی عمومی زندگی کہ اس میں حراج واقعہ ہونے لگے تو بہرحال صحت اس کی خراب ہو جائے گی اگر مسلسل کافی دن روزے نہیں رکھتے تھے لیکن اگر کوئی کہہ کہ نہیں میں بلکل پورے سال روزے سے رہوں گا سوائے ان تین چار دنوں کے یا مثلا عیدین وغیرہ کے روزے کے بالفر تو میں جو ہوں اس کے علاوہ پورے سال روزے سے رہوں تو وہاں اس روزے کی بات ہو رہی لیکن یہی حدیث مختلف انداز سے ایک جگہ پہ کم چلنے کو بھی کہا گیا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو بہت سی چیزیں بہت زیادہ پروموٹ کی جا رہی ہیں میں بھی اس کے حق میں ہوں فیلال لیکن یہ کہ جیسے کہا جاتا ہے بھائی واک کرنے سے بڑے فائدے ہیں اور یقیناً بہت فائدے ہیں لیکن حدیث میں مثلاً ایکی چیز آئی کم چلنا بھی جیسے کہا جاتا ہے جیسے جوگنگ کرنا کوئی مشین اگر آپ فل سپیڈ میں مثلاً تیز رفتاری کے ساتھ چلاتے جائیں چلاتے جائیں چلاتے جائیں کہا جائے تو کیا یہ فیزیبل ہوگا میں آگے کے بہت سے حوالے سے ہو سکتا ہے پچاس سال بعد یہ تحقیق تبدیل ہو جائے اور کوئی اور اس کے اندر بھی نظریہ آ سکتا ہے تو بعض وقت حدیثوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی موجودہ میڈیکل سائنس کے مطابق تو سازگار نہیں لگ رہی ہیں تو اس وجہ سے ان کو نہیں مانا جائے گا نہیں ہمیں اگر وہ حدیث ثابت ہو جائے اس پر کوئی تحقیق ہو علماء کی طرف سے اور اس کا کوئی ندیجہ نکلے تو الگ بات ہے لیکن حدیث میں بہرحال یہ والا لفظ آیا ہے اور یہی والی پوری حدیث میں جو بجائے قلت السیام میں قلت شہوہ ہے شہوت کی قلت تو بہرحال یعنی عام طور پر یہ حدیث علماء زیادہ کوٹ کرتے ہیں لیکن چھپ گئی وہ قلت السیام والی بات تو اس وجہ سے یہ بات آپ پی خدمت میں کہ لوگ اس کو واجب روزوں کے معنی عمد علی نے کلیر کرنا ضروری تھا نابالیخ کی غیبت کا مسئلہ لینکہ نب وقت بالکل نہیں رہا بس اب کیونکہ یہ تو پچھل دفعہ بھی بیان ہو گئی ہے اب یہ والا مسئلہ اس کو اپنی جگہ پر ایسی رہنے دیجئے بہت سے مسئلہ اور تھے جو کہ مجھے بیان کرنا تھے لیکن وہ بتانے سے رہ گئے وقت کی کمی کی وجہ سے آپ صرف پانچ منٹ آپ کے پاس ہیں جلدی جلدی کیونکہ آپ لوگوں کا ایکزیم ہے اپنی کلاسز کے اندر جہاں آپ کو بیٹھنا ہے وہاں پر آپ فوری طور پر پہنچ جائیں کیونکہ ٹھیک ساڑھے تین بجے آپ کا پیپر شروع ہو جائے گا جو اتنی زیادہ دیر لگائے گا اتنی زیادہ اس کا وقت اس سلسلے میں ضائع ہو جائے گا آج گفتو کو یہاں پر روکتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں علاقات ہوگی وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الطَّيَّبِينَ الطَّاحِرِ